خوش آمدید دوستو اب سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل اس میں دلچسپی میری بہت تھی ہے اور میں نے یہ پورا میچ دیکھا بلکہ ٹورنمنٹ کے کئی میچ دیکھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی جو ٹیم تھی on the whole was the best لیکن دیکھیں ایک ایسا دن ہوتا ہے جب nothing works for you تو یہ ہار جو ہے جو فائنل میں ہار ہوئی ہے اس کے بعد بہت دل ٹوٹیں گے بہت دکھ ہوگا but so what ایک گیم تھی جس میں کسی نے ایک دن جیتنا تھا ایک دن ہارنا تھا میں نے سب سے پہلا ٹیسٹ انڈیا پاکستان کا نائنٹین ففٹی فائف لاہور میں دیکھا ہاں جی اس زبانے میں کرکٹ بہت سلو تھی بالکل مختلف تھی ٹیسٹ کرکٹ کی بابات کر رہا ہوں تو اکثر ڈراؤ ہو جاتے تھے محل چار دن کے میچز ہوتے تھے لیکن اس کا ٹیمپو بدلہ جب یہ آہ ون ڈے کرکٹ انٹروڈیوس ہوئی اب ٹی ٹوینٹی بھی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی جو پریپریشنز تھیں وہ انتہائی امپریسیف تھیں انڈیویجل پلیئرز نے اور ٹیم نے ایز اہول مل کے بہت اچھا پرفارمنس دیا لیکن ٹوڈے واس نوٹ انڈیاز ڈے کرکٹ بائی چانس میرے فادر جو ہیں کہا کرتے تھے کہ فوٹبال بائی پاور ہاکی بائی ٹرک اور کرکٹ بائی چانس اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلکل چانس بھی نہیں ہوتا you have to be very good and انڈیا is no doubt second to none لیکن ایک دن آتا ہے جب things don't work out the way you expect تو میں نے یہ اس لیے ویڈیو بنائی کہ جب یہ میچ ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا جس طریقے سے ایک وہ پیٹریٹیزم کہنا چاہیے ہائپ انڈیا میں ہوئی قائم that makes i understand ایسی ہوتا ہے کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ جنگوں کا تو ہے نہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا so vicariously or let's say as a substitute sports become one way of emerging victorious or being defeated تو یہ شاید human nature کے اندر ہے دل ٹوٹیں گے دکھ ہوگا الزام لگائے جائیں گے کہ جی کرکٹرز جو batsmen تھے وہ انہوں نے high scoring کی i think all all that would ultimately make sense but no sense because one day it doesn't work تو as a cricket enthusiast you know when i was young i was keen to become a cricketer myself but i realized very soon کہ میرا talent جو ہے نا وہ local level تاکی ہے اس کے آگے جانے کے لیے بہت کچھ چاہیے اور ہندوستان نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوری ٹیم جو ہے وہ بل کے کام کرتی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہندوستان کا جو آئیڈیا ہے وہ ایک خوبصورت آئیڈیا ہے اس کے اندر ہر قسم کا مذہب کے لوگ ہیں اور مسلمانوں کی بھی اس کے اندر اس ٹورمنٹ کے اندر بھی بڑی contribution ہے محمد سراج کا نام لیا گیا پھر شامی کا آنے سے اور فرق پڑا انڈین بیٹسونز کا تو جواب نہیں روحت شرما did very well اور ویرات کولی تو میرے فیوریٹ ہیں اور گیل اور آئیر جو گل آئیڈیا ہے جو دی ہم جانت کرتی اور کیا آئیڈیا ہے سوڑی رہوال باتیں نہیں رک وجہ بسکٹ روڑا اب غرورت ہم جانت کرتا ہے اب غرورت اینکس جو دی غرورت بھی بھی اوڑا ایلی گے کبھی طبیان مہور اکی گیا جو دی ایک 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 تیم کی کرسام کی کو سیاست سے اور پتہ نہیں کرما دھرما تھیری سے بھی کچھ لوگوں نے اس کا ذکر کیا i have always been very skeptical in making these connections you know کہ پاکستان کیونکہ سارا نظام نہیں چل رہے لہٰذا team بھی نہیں چل رہی in a way there is a connection of course اگر proper backing پاکستانی team کو ہوتی تو شاید بہتر اس سے کرتی لیکن انڈیا میں تو ہر وہ facility تھی but today was not india's day so میرے خیال سے ہمیں ان ساری چیزوں کو ذرا maturely بھی لینا چاہیے اور no harm done ٹھیک ہے اگر انڈیا جیت جاتا تو ہمیں بہت خوشی ہوتی کیونکہ subcontinent کے لوگوں کے پاس ہی رہتا یہ کبھی انڈیا کبھی کوئی اور مل جائے ہمارے علاقے میں but australia deserve today and they got it so i would say to my indian friends کہ you did a great great tournament جو آپ لوگوں نے stadium بنا لیے ہیں جو آپ کی facilities ہیں وہ enviable ہیں no doubt and you give your best to your players as well باقی سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک interesting چیز ہے لیکن کم اس کم cricket میں جو بھی آگے آیا ہے انڈیا میں وہ اپنی talent پہ آیا ہے اور انڈیا ابھی بھی ایک inclusive democratic secular society ہے جہاں پہ یہ ممکن ہے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یار یہ پاکستان کی ٹیم کے اندر گر کوئی نون مسلم آ کے کھیلے تو اس کے اوپر اتنا pressure ڈالتے ہیں ہماری کچھ player player جو میں سمجھتا ہوں it's extremely unfair یہ جو ہے نا convert کرنا اور مذہبی جنون لانا یہ بالکل غیر انسانی چیز ہے انڈیا میں یقیناً ایسے نہیں ہوتا تو اس کی آپ کو مبارک بات ہو آج کی defeat who cares maybe another time انڈیا would prove itself through and through but as my father said cricket is by chance آج نہیں تھا انڈیا کا دن تو نہیں ہو سکا تو ویسے تو دیکھا جائے ہم ہر football کا بھی final دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی the nerves are at the edges so یہ sports اور اس میں national sentiments آ جاتے ہیں you get excited ایک hype بن جاتی ہے and then if اگر آج انڈیا کامیاب ہو جاتا تو جیسے چندر یان تین کی کامیابی اس میں یہ ایک add ہو جاتا لیکن کیا اسحار کے بعد باقی انڈیا کی achievements بے معنی ہو جاتی ہیں not at all اسی طرح پاکستان کا bad performance جو ہے وہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کچھ connection political system یا جس طرح ہمارے وہاں players choose کیے گئے ہیں جیسے میں نے خبریں سنی ہیں مجھے تو نہیں پتا شاید اس میں بھی کوئی ایک factor ہوگا but i think let's sports remain sports and and accept جو بھی verdict ہوتا ہے تو anyhow i would like to say that the indian crowds indian people جو ہیں انہوں نے اپنی team کو پورا buck up کیا اور جس نے بھی اچھا perform کیا اس کو انہوں نے support کیا شامی بھی hero بنے سراج بھی بنے آہ ویرات کولی تو ہے ہی ہیں روحید شرما this جنگ پنجابی شبھم گل جو ہیں آئیر you know all these people and so this has been بھرمت بھرمت بھمرا another punjabi i have heard but family settled in gujarat so it was lovely to have the opportunity to see this cricket great cricket the first time i saw the match was in 55 1955 this is 2023 so i have been watching cricket for 68 years تو اندازہ لگائیں کیا کیا ہم نے نہیں دیکھا ایک زمانے میں تو videos آ جاتی تھی in stockholm میں جب یہ ہوتے تھے final اب تو we can see them directly so dunia ایسے ہی ہوتی ہے sports should remain sports and the best team when it wins اس کو بہت بہت مبارک australia کو they have once again proven their mettle کہ they remain at the very top of cricket india was the favorite اس میں کوئی شک نہیں ہے but today was not india's day so i think we should take it in that spirit uh kali ایک نیا دن بنے گا آپ اس کے analysis کریں گے کچھ blame بھی ہوگا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا اگر اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تاریخ بنتی نہ کرکٹ کی ایسی بنتی ہے so i say that there is no one direction no one uh ultimate whatever uh na siyaasat mein na economy mein na kisi اور چیز میں یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں times change and the results change so let's hope ke uh things return to normal in india i can well imagine but so what india on the whole did very well and i think the indian people have to be given this assurance کہ آپ لوگ نے بہت سپورٹس میں شرک بھی دکھائی which is a great asset آپ لوگوں کا thank you very much see you later